شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 691 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مریضوں کی تعداد 18161 ہو چکی ہے جبکہ پنجاب میں 1782 نئے کیسز کے بعد 3790 تک کل تعداد پہنچ چکی ہے نونلی کے سابق ڈسٹرک ممبر شوکت لال دی کورونا کے شکار سے چل بسے کورونا وبا کے سبب آج بھی لوگ ڈاؤن مارکیرس اور دکانیں بند جبکہ دو روزہ لوگ ڈاؤن کے دوران 80 سے زائد مارکیرس کی چیکنگ کھلنے والی 383 دکانیں سیل بغیر ماسک و ڈرائیونگ پر 717 مور سائیکلوں اور گھاڑیوں کے چالان ہوئے کورونا حکومتی ناہلی سے پھیلا چینی سکینڈل میڈ رپورٹ حکومت کے خلاف آنے پر مختلی فربے استعمال کیا جانے لگے پاکستان بیبلز پارٹی کے ذریعے تمام آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت پر کڑی تنکی اجھ شورا کا تین ماہ کے یوٹیلٹی بلز معاف کرنے ٹائگر فورس کی جگہ بلدیاتی دارے بحال کرنے کا مطالبہ جبکہ کمرجمان کائرہ میڈیا سے گفتگو میں بولے حکومت کی طرف سے ہر ہفتے نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے فاشسٹ حکومتوں میں سے کسی سے مشابرت نہیں کی جاتی نیر نیازگر چوڑ ختم ہونا چاہیے لوگ ڈاؤن کے باوجود لنڈا بازار آباد بہوڑ والا چوک نیکلسن روڈ اور ایمپریس روڈ ایس او پیس نظر انداز پرانے جوتوں اور کپڑوں کے ریڑھی بازار آباد ہو گئے کریداری کے لیے بڑی تعداد میں شہری بھی پہنچے لاکافی حفاظتی انتظامات اور ایس او پیس پر عمل درامت میں کوتا ہی پنجاب پولیس کرونا کے نرگے میں وائرس میں مبتلاہ افسران اور اہل کاروں کی تعداد آٹھ سو ہو گئی آئی جی پنجاب کا صورتحال پر اظہار تشویش ٹی پی آئی کیٹس، ماسٹ، گلوز کی فراہمی اور استعمال یقینی بنانے کے لیے ماتحت افسران کو مراسلہ مہنگی گندوں کا بہانہ آٹھا چکی مالکان بھی میدان میں آکے چکی آٹھے قیمت میں فیقلوں تین روپے زافے کا اعلان ایسوسیشن راہنماوں کا مہنگی گندوں خرید کر سستہ آٹھا بیچنے سے انکار مولے حکومت رلیف دے گی تو عوام کو رلیف دے سکیں گے حکومت ہوش کرے اہل وطن کورونا کوئی زی نہ لیں لاہور میں پینتیس لاکھ پنجاب میں دو کروڑ سے کم مریض نہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے حدیداروں کا دعویٰ پریس کانفرنس میں بولے کورونا کے خلاف جنگ میں شدت آگئی سفید کورڈ والوں نے قربانیوں کی داستان رکم کر دی اب تک پینتیس ڈاکٹرز وائرس سوار میں شہید ہو چکے ہیں بولے شہریوں کا سماجی فاصلہ ہی وباس سے بچا جا سکتا ہے لاہور ائرپورٹ پر آج جو گیارہ پربازوں کی عام دو رفت پانچ پربازوں کی لینڈنگ اور چھے کی اربان ہی سیرین ائر کی پرباز ای آر پانسو بیس کی کراچی سے عامل قطر ائر بیس دو سو سدائد مسافروں پلے کر دوہا گئی دو ماہ ٹرین آپریشن موطل رہنے سے ریلوے کو آمدنی کا حدف حاصل کرنے میں دوشواری گیارہ ماہ میں پانچ ارب سات کروڑ چوالیس لاکھ روپے حدف سے کم بصور مسافر ٹرینوں سے آمدنی کا حدف چھبیس ارب اٹھاون کروڑ پندرہ لاکھ روپے مکر کیا تھا سستے پیٹرول کے سمرات عبام سے چھیننے کی کوشش ساتھ میں روز دے مختلف لاکھوں میں پیٹرولی مسنوعات کی قلت پی ایس او کے پمپس کے علاوہ نیجی کمپنیز کے بیشتر پمپ شہری اور ٹرانسپورٹرز انتھن کے لیے خارب ہو گئے سی این جی سارفین کے لیے خوشکبری اگرہ نے پنجاب اور اسلام آباد میں سی این جی کی قیمت ساڑھے سات روپے لیٹر کم کر دی سی این جی چون سٹھ روپے پیچان میں پیسے پر آ گئی آندس ازائش ساسوں کا کیس اپوزشن لیڈر شہباز ٹریفی کانونی ٹیم سے مشابرت نو جون کو نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ سابق وزیر آلہ سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مسلم بیگ نون کے کارکن بھی نیب آفیس پہنچ گئے دلائی دالتوں اور سپیشل کورٹس کے لیے جگہ کی کمی کورٹ روم دستیاب نہ ہونے کے سبب ججیز اہلکاروں کے کمروں میں ہی عدالتیں لگانے لگے قرائے پر لیے گئے ایل ڈی اے کامپلیکس میں واش روم سمیت دیگر سہولیات کا فقدان باہر سے آئے ججیز سرکاری رہائش گاہوں کی دم دستیابی کے لیے مسئلے کا بھی شکار مہنگے قرائے میں پر اہل خانہ کے لیے رہائشی سہولیات حاصل کرنے پر مشبور پولیس اور ڈالفن گشت بے کار کرونا ماس پہنے ڈاکو کارروائیوں میں مصروف تاجبہ کے علاقے میں میڈیکل سٹور لوٹ لیا پوٹیج موسور پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا غیر قانونی تعمیرات کی بھرما لاہور بغیر منظوری بغیر پلیننگ امارتوں کا جنگل بن گیا بلدیا لاہور کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آٹھ جونز سے آپریشن کا فیصلہ 26 جونز تک مختلف جونز میں غیر قانونی تعمیرات مصوار کرنے کے لیے کارروائی چاری رہے گی لیسکو کان درونے لاہور اور شہدرہ کے علاقے میں گرینڈ آپریشن پندرہ سو گھروں کی چیکنگ انچاس کنیکشن بگلی چوری کے انکشاف پر منکتا ایک لاکھ ساتھ زار یونٹ کے ڈیٹیکشن بل چارج فوجداری مقدمات کے لیے تھانے میں درخواست گیس چوری کے خلاف سوئی نوردرن کی ہر بس پورا میں کارروائی ملک شاپ تنور اور گارمنٹس فیکٹی میں غیر قانونی کنیکشن سے گیس کی فراہمی پکڑ لی تینوں مقامات پر کنیکشن منکتا میٹر ضبط کر کے ڈیٹیکشن بل کی کارروائی شروع کر دی باہصر افراد کی پشت پناہی سے پنجاب یونیورسٹی ارازی پر کبزے کی کوشش کھڑک بنانے کے لیے پی یو آئی ٹی سی کے قریب دیوار گرا کر آٹھ سو میٹر ارازی پر ٹریکٹر پھیر دیا یونیورسٹی انتظامیہ اور گارڈز کی بروقت متاخلہ ہے اشتہارے کی گرفتارے کے لیے پولیس کی کارروائی لکھو وال کاؤں کے گھر میں زبدستے کھس کر خواتین پر تشدد اور توڑ پوڑ کا احسان دہاتیوں کا پولیس رویہ کے خلاف احتجاج حکام سے کارروائی کا مطالبہ لائے حکان سرکاری نخ نامو پر امدرامد میں ناکھا مکہ کولونی باسار میں سبزیوں کی ہوش روبہ نر بیس روپے والا ٹیماتر ٹیس اور سو روپے کلو والا لیمو ایک سو ساٹھ روپے میں فرو مٹر سو کی بجائے ایک سو ساٹھ گاجر پچاس اور پچیس روپے والی پالچ پینتیس روپے کلو موڈل بازاروں میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ گزشتہ ہفتے کی نسبت میتھی پچاس سے بڑھ کر رسی روپے کلو ہو گئی برائیلر کی رہصد میں بہتری سے قیمت میں کمی زندہ مرگی پانس روپے کم ہو کر ایک سو چانویں روپے فی کلو پر فرو برائیلر چکن چھ روپے کمی سے دو سو چوراسی روپے فی کلو ہو گیا فارمینڈے ایک سو پندہ روپے فی درجن پر مستح کم رہے ودیریالہ پنجات کی زیرہ صدارت اجلاس کہنے کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ اور کورونا کی صورتحال بارے اتبادلہ خیال ودیریالہ عثمان مزار کی اہم آدمی کے ریلیف کے لیے جامع پروگرام بوضع کرنے کی ہدایت جبکہ ودیریالہ کی مشکل اقتصادی امور ڈاکٹر سلوان شاہ سے بھی ملاقات آئندہ مالی سال شہروں کی ترقی پر توجہ مرکوز رکھنے پر اتفاق محفوظ اور صحت مند خوراک ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب کے عوام کو عالمی دارہ صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک فراہمی کے لیے کوشہ ہیں سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر پیغان مستقبل میں محکمہ خوراک پنجاب میں نمائیہ تبدیلیاں دانے قائم دیا کورونا کے خلاف حکومت اقدامات کا جائزہ وزیر صحت یاسمنداشد کا میو ہاسپٹل سینٹرل کورونا کنٹرول روم کا دورہ سی ای او پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلام خان کی بریفنگ وزیر صحت کا تمام مریضوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب اجاز احمد چہدری سے صدر پی ٹی آئی گجرام والا رانا ساجد خان اور جنرل سیکرٹی نمان اللہ چٹھا کی ملاقات پارٹی امور کورونا بارس کی صورتحال پر تبادلہ خیال اجاز احمد چہدری بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس فوٹو سیشن کے سباہ کچھ نہیں تھی کورونا بارس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے جماعت اسلامی نے توڑ نکال لیا امیر احمد سلمان بلوج کی زیر سدارت مشاورتی اجلاس جماعت اسلامی نے کورونا مریضوں کے علاج کے لیے سہتیاب نوجوانوں کا پلازمہ اتیہ دینے کا اعلان کر دیا دعوت اسلامی اور سندز فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انکار کیمپ صدر کے علاقے دی ٹیلنڈ سکول میں لگایا کیا شہریوں کی بڑی اتعداد میں خونتیا کیا دعوت اسلامی کی جانب سے ملک کے بیاسی شہروں میں بلڈ کیمپ لگائے گئے ہیں چیئر پرسن شعبہ خواتین نون لیگ لاہور شائشتہ پرویز ملک کی لگی کارکن محمد محمود کے گھر آمد محمد محمود بھلا سے ان کی والدہ کا انتقال پر اثار افسوس مضمومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعوتی گئی شائشتہ پرویز ملک نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں گم زدہ کاندان کے ساتھ ہے چیئرمین انجمن تازیان لاہور اور صدر بادامی باگ نارکڑ وکار احمد میاں کی آج سال گھرا عزیز رشتہ داروں دوست احباب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیک خواہی شاکھ کا اثار اسٹری انتھنی ہائی سکول کے سابق وائس پرنسپل ان بی چغتائی کی نماز جنازہ ادا نماز جنازہ مولانا محمد مشتاق نے نیشنل پارک ساندھا کی عدگاہ میں پڑھائی مرزا نیس بیک، مرزا علیم بیک اور دیگر عزیز و قارب میں بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شکت کی سلیم ملک نے پی سی بی کا سوال لامہ مسترل کر دیا سابق ریکٹر کل اپنا جواب بورڈ کو جمع کروائیں گے سابق بیٹس مین کی الزامات پر کوڑ جانے کی بھی تیار بکلا کا پینل فائنل کر لیا کیا ایف آئی ایچ نے ڈومیسٹک ہاکی سیزن کی اجازت دیتی ایسو پیس کے تحس ستمبر میں سیون اے سائیڈ کی ہاکی ٹورنمنٹ کے نکات کی تیاریاں شروع دورہ انگلنڈ کے لیے کومک کرکٹیم کی تیاریاں بائیو سیکیور تربیتی کیمپ کے لیے مشابرت کیمپ روامہ کے آخری ہفتے میں لگائے جانے کا امکان پچیس سے تیس کلاریوں کے بارہ روزہ تربیتی سیشن کے بعد ٹیم کو ہتمی شکل دی جائے گی اور بادل اور تھنڈی ہوائیں گرم جون میں موسم کی انگلائی سے چھٹی کا لطف دوبالہ شہر کے مختلف علاقوں میں بونہ باندھی فضا خوشگوار پارکوں میں چہل قدمی کے لیے آنے والوں کا رش زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ 36 ڈگری رہنے کا امکان موسیقی